بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں ہوں چفک سلطان اور آپ کو اپنے چینل میں بیلگم کہتا ہوں تویارز ویسے تو میں آپ لوگوں کے لئے ہلت اور بیوٹی کے لیٹڈ ویڈیو لے کر آتا ہوں لیکن آج آپ لوگوں کو بتا کہ عیض الہزہ آ رہی ہے اور ہر کوئی منڈیوں کے ویڈیو ڈال رہا ہے لیکن میں نے اس لئے نہیں ڈالی میں صرف اس لئے ڈال رہا ہوں کہ میں ہوت مویشی تو میں نے ملا کہ چلو سوڑا سائسو منڈی کا ریویو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس نے مویشی کس کس ان کے ہیں کس کیا پرائز ہے ان کی تو اس لئے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تویارز اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں آپ لوگ ڈیل دیکھ رہے ہوئی در ادر کافی اچھے بار تویارز ویسے تو ہم سب کو پتا ہے کہ ابھی مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن جو یہاں ہمارے ملوک کے حالات ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت دیتی وہ چیز اتنے ہی میگی ہو جاتی ہے تو ہم نے کافی منڈی گومی کافی چکر لگائے لیکن کوئی بھی قیمت ہمیں وارے میں نہیں آ رہی تھی تمام کی تمام جو کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرائز بتا رہے تھے کیونکہ ہم مسلمانوں کو اس بات کو غاف نہیں ہے ہم اس بات کا ہم اس مہینے میں بلکہ ان دنوں میں پیسے کمائیں اور مویشو کو زیادہ زیادہ مہینے کر کے بیچے حالانکہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم کو حضرت عبریم السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان وہ جو اسستات جس پر ترختہ ہو اس پر قربانی واجب ہے وہ لازمان یہ کہ قربانی کرتا ہے اب جا کر لے گئی آتا ہے اگر اسے کچھ مہنگی ملے تو پھر بھی اس کو مجبوراً لینے پڑتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو منڈیاں لگتی ہیں ہمارے شہر میں کافی منڈیاں لگتی ہیں ادھر ادھر ہمارے مویشو بہت زیادہ آتے ہیں بکرے ہوگے یا مویشو کائے بینسو جو چیزیں بھی ہیں ان کی پرائز بہت زیادہ حروج پر ہوتی ہے تو اس وقت میں آپ کو ساتھ مجود ہوں بینس کلونی مویشو منڈی میں یہ بینس کلونی کی مویشو منڈی ہے کیونکہ اس مرتبہ جو ہم نے کیا کہ ہم چلو اس مرتبہ اس منڈی چلتے ہیں اور یہاں سے آپ نے یہ کہتے ہیں تو ہم نے تو اپنی ستاعت کے مطابق لینا ہے تو پھر آپ لوگ یہ منڈی کے دیکھ سکتے ہو یہ چھے چھے یہ بیڑے یہ بھی آپ کو تقریباً یہ گنی اسم نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بھی ایک ساٹھ سے نیچے نہیں بتا رہے ہیں یہ بیل بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ہمیں پرائز پوچی تو اس کا بھی وہ ایک ساٹھ ایک لاغ ساٹھ ہزار میں بتا رہے ہیں تو اس طرح صحیح چھوٹا ہے آنشر ہائی قسم کی منڈی چڑی ہوئی ہے کہ اس بات کا کسی کو ابھی خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر یہ لیتے ہیں لیکن جو لوگوں نے جن بھائیوں نے لینا ہے وہ تو لینا ہے آپ کیا کریں پھر کچھ اوپر نیچے کر کے لینا ہے تو یہ آپ تمام منڈی کی دیکھ رہے ہوں اچھا آپ کو پتا ہے کہ مویشی جو کہ وہ بچوں کو بڑے ٹیار لگتے ہیں ہم میرد اکچے نے بھی بہت زیادہ کی کہ ہاں میں بھی مویشی لے کر آئیں گے اپنا ہو اس کو میں رکھوں گا تو اس لیے پھر آم نے اس مویشی کا سودا کیا ایک کا سب کے سب مہنگے جو ہم نے بہت ہی مڈی دیکھی لیکن قیمت میں بہت زیادہ تھے بہت زیادہ بول رہے تھے قیمت زیادہ تو پھر آہر ہم نے تو پھر مانتے نہیں پھر بہت ہوتے ہیں اس کے پاس تھوڑا ہلکا قسم کمال تھا یعنی جو مویشی تھوڑا سا گوشن میں ہوتا ہے اس کی تو پرائز بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ ہم نے خود اکیلے لینا تھا اس لیے ہمیں تو ویسا چاہیے تھا جو ہماری رینج کے مطابق کو تو یہ آپ تمام دیکھ سکتے ہو مویشی دونوں سائیڈوں پر اس سیڈ بھی اس سیڈ بھی دونوں سیڈ آپ کو مویشی اندر کی طرف بہت بہت مویشی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو اس وقت تو جو کہ ہم منڈی کا سرکلو اور مطلب یہ ہی کہہ سکتے ہو کہ پوری منڈی گھومنا پڑتا ہے صبح بندہ جاتا ہے اور کاری ٹیم منڈی گھومنے بیس بس کر کے پھر جا کے تب جا کے کوئی سودا بنتا ہے کسی کا بنتا ہے اور کسی کا پھر بھی نہیں بنتا تو اس لیے یہ آپ لوگ کو بھی جب جائے منڈی تو کافی چیزوں کا آپ خیال کر رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں فرار بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اسیمو کو میں وہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ مویشی دیکھتے رہے ہیں یہاں مویشی میں نے دیکھیں لیکن اتنے طاقتور نہیں ہے کیونکہ یہ دوسری ملیوں میں جیسے ملیوں کے دوسری ملیوں میں بہت مویشی بارک بہت اچھے مویشی آپ کو دکھائی دیتے رہے ہیں یہاں میں نے دیکھا کہ کچھ کچھ مویشی جو کہ وہ تھوڑا سے اچھے ہیں وہ باقی تو تقریبا تقریبا ناروال ہے وہ پرائز جو کہ بندہ لے سکتا ہے اس کے مطابق ہے یہ آپ تو بہرزہ ہر ایک کو اپنی سطاق کے مطابق لینی چاہیے جتنی اس کی گنجائش ہے اس سے ساتھ سے لینی چاہیے نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے آپ تکرمانی کریں گے اس کے پاس اتنا بڑا اچھا بیل ہے اور میں بھی اچھا بڑا بیلے گرا ہوں یہ بات نہیں ہے جتنی آپ کی گنجائش ہے جتنا آپ کو اجازت ملتی ہے اس حساب سے آپ اپنی غربانی کریں کیونکہ اللہ کو تو صرف خون پسندے تو گوشت تو آپ لوگ کھاتے ہیں اس لیے آپ لوگ جب خون کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بھرگاہ میں خون جاتا ہے تو اس لیے آپ انہیں اپنی سطاق کے مطابق بیل خریدنا ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن ان چیزوں کو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جب یہاں بھی منڈی جائیں تو آپ لوگوں نے اس کے مویشی کے جیسے دان چکرتے ہیں دو دان کا ہے اس سے نیچے والا تو وہ نہیں لگتا ہے قربانی تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ دان وغیرہ دیکھنا ہے اس مویشی کو تھوڑا سائی تردرہ چلوا کر دیکھنا ہے کہ اس میں کسی لنگڑا تو نہیں ہے اور پاؤں میں کوئی موچ وغیرہ تو نہیں ہے کیونکہ ہمارے مسلمان تو ایسے موقع میں فادہ اٹھاتے ہیں اور کیسے مویشی لگا لیتے ہیں تو یہ آپ ان چیزوں کا موٹی جب بھی جائیں اور خیال رکھے ہیں تو یہاں میں آپ کو کیمنت کیا بتاتا چلوں کہ ہر ہم نے تین چار مرتبہ کتنی سب سے پوچھا ہے تو آردہ کا ہر جنوار کی اپنی اپنی قیمت ہے تو یہ بیلاہر جو ہم نے بچھڑا تھا یہ ہم نے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے اس پر ہم نے اس کا ہمارا سودا ہو گیا ہے تو یہ میں نے خرید لیا ہے ہم لوگوں نے تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے یہ والا تو آپ لوگوں نے مجھ بتانا ہے کہ یہ کتنے تاک ہے اس لئے ہم نے پیسے دے رہے ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے ہمیں کتن تاک ہے بیلاہر ہم انشاءاللہ اس کو خرید کر اب ہم گاڑی میں اس کو لوڈ کر دیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کتن تاک ہے تو پھر میں آپ کو کمیٹس کا باپ دوں گا کہ میں نے یہ کتنے کا خریدہ ہے تو بیرز ہے اس وقت تو ہم نے اپنا بیل جو کہ بچھڑا ہے وہ گاڑی میں لوڈ کر دیا ہے اور اب ہم اپنے گھر کو جائیں گے تو یہ ویڈیو تھی میں نے بولا کہ چلو کہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ کچھ منڈی کا بلوگ شیئر کر دوں کہ آپ لوگوں نے بھی خریدی ہوں گے بیل ہریدی ہوں گے کسی نے بکڑی خریدی ہوں گے تو بیرز جیسے جیسے آپ لوگ بھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ میرے جنبیر نے خریدہ ہے بچھڑا خریدہ ہے جو سمجھ لوگ جو پرائزز کی ہے صحیح ہے آپ کے نظر میں کتنے تاک ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کتنے تاک خریدہ ہے تو بیرز اب یہ آنکہ منڈی سے باہر نگنے کوشش کر رہے لیکن ٹرافک بہت ہی جہاں میں کیونکہ ادھر ادھر سے گاڑیاں آگئی ہیں جس وجہ سے ٹرافک ہو جام ہے تو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے گاڑی کو اوپر میں آپ کو اوپر سے منڈی کا روی پڑا رہا ہوں میں گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوں تو آپ کو دیکھ سکتے یہ پوری پیچھے جو کہ میں رہی ہے بیس کرنے منڈی ہے مویشن منڈی ہے آپ جہاں جائیں اس سے بھی حرید سکتے ہیں اور منڈیاں میں جائیں آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیو ملیں گی کیمتیں ملیں گی لیکن میں نے آپ لوگوں ساتھ اتنی زیادہ کیمت شیئر نہیں کی نہیں کسی کو بتایا کہ یہاں سعودی کی بات ہیں جو ہمیں راستہ مردیا ہے ہم جا رہے ہیں ہمیں گھر ہمیں جو قربانی ہماری حصول میں تھی ہم نے وہ لے لئے آپ لوگوں نے مجھے کمیٹس میں یہ ضرور دنائے کہ یہ کتنے تک کی ہے کیونکہ آپ سب میرے بہت سرے باجوں تیزے نے لی ہوگی بینوں نے لی ہوگی تو وہ یہ سب بتائیں کہ یہ میں نے جو اٹھرا لیا ہے یہ کتنے تک کا ہے اس کی کیا پرائی ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کتنے کا لیا ہے تو یہ ارزہ یہ کچھ اس منڈی کی گوگیو تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کیونکہ وہ تو میں اگر ہر ایک کے پاس بین کے پاس بھی لے گا جا کر جا کر آپ کو تیمہ بتاتا رہوں تو وہ بھی یہ مناسب نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی کرتے ہوں سردہ پرنے والی بات اس لئے ہم نے آپ کو بین کے پاس لے گا نہیں ہوں جا کرتے ہوں گئے تو آپ لوگ جب میں لیا ہوں آپ نے ساتھ جن بندے تو جن جار بندے جاتا لے گیا تو یہ میں کوئی تھی ہے انشاءاللہ سلطان اللہ مطلب آپ 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 موسیقی